موسیقی کیا انجیکشن ٹیکہ لگوانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ نہیں البتہ بلا وجہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے اجتناب کریں کیا حالتیں روزہ میں آنکھ میں دوار ڈال سکتے ہیں؟ نہیں البتہ سرمہ لگا سکتے ہیں کیا روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ یا منجن دانتوں میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں ایسا کرنا مقروح ہے اور اگر ٹوٹ پیسٹ یا منجن کے ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا روزے کی حالت میں خون ٹسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا کیا دودھ پیلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ جی ہاں دودھ پیلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے مگر بعد میں قضاء کرنا ہو کیا موہ میں راستے کا گرد و غبار چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں کیا ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں کیا ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں کیا عورت دوائی کے ذریعے پسلن اپنی مہواری کو روک رمضان کے روزے رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں جبکہ کوئی طیبی نقصان نہ ہو کیا کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں البتہ اگر کان کا فردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر ٹوٹ جائے گا کیا کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں خود بخود کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹا البتہ اگر کس قصدن کہہ کرے اور وہ مہوار ہو اور روزہ ہونا بھی یاد ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا کیا سگرٹ، خکا یا شیشہ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں کیا رمضان سے پہلے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں کیا حالت روزہ میں آنکھ میں سرمہ ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں کیا سرخی لپسٹک یا لپ دوام روزہ کی حالت میں لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں مگر جس کو زبان ہنٹوں پر پھیرنے کی عادت ہو اس کو منع ہے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں روزہ کی حالت میں عورت کو مہواری شروع ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں اگرچہ غروبِ افعاب سے چند منٹ پہلے شروع ہو کیا روزہ کیلئے سہری کھانا ضروری ہے؟ نہیں لیکن سہری ترک کرنا ایک سنت کی برکت و سواب سے محرومی ہے کیا بام یا وکس استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جبکہ بیرونی استعمال ہو البتہ اگر وکس کی بامپ لی یا ناک کے اندرونی حصے میں استعمال کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہوائی جہاز میں کس ملک کے وقت کے مطابق روزہ افعار کریں گے؟ جہاز کے بلندی اور محل وقوع کے اعتبار سے جب سورج غروب ہوگا